اسلام علیکم میں آمنہ شیر علی شاکر آج ہم جو ڈسکس کر رہیں گے وہ ہے پرسنیلٹی سائی کالوجی کی اسائیمنٹ کوٹ ہے 405 اور اسائیمنٹ نمبر ہے ایک سب سے پہلے تو ہم نے فائل بنا لینی ہے اور جو اپنا کوئشن ہے اس کو سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اس اسائیمنٹ میں کرنا کیا ہے بیسک چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ کو کوئشن کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو ایزی لی کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ جو میں نے ہے نا میں نے اسائیمنٹ بھی کھول کے رکھی ہے اور اگر آپ اسائیمنٹ کی یہ اس کے اوبجیکٹیف دیکھیں تو اس میں یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم جب یہ اسائیمنٹ کپلیٹ کر لیں گے تو ہمیں جو دیفرنٹ پرسنیلٹی کی تقنیقز ہیں وہ سمجھ آئیں گی اور سائیکالوجیکل اسیسمنٹ جو ہوتا ہے اس کا جو پرسیجر ہے وہ سمجھ آئے گا اور اس چیز کو کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ کرانت کے سنیریوز دیئے ہوئے ہیں یہ چار سنیریوز ہیں جن کو ہم نے ایڈنٹیفائے کرنا ہے کہ یہ کون سی سائیکالوجیکل اسیسمنٹ پرسیجر جو ہے اس میں استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ہو رہا ہے سیمپل سا ہے میں نے اپنی سائیمنٹ پائل جو ہے وہ میں نے بنائی اور اس میں جو ہے یہ کوشنز بغیرہ یہ سارے میں نے پوٹ بغیرہ کر دی ہوں ہیں اور ریڈی تو لیٹس سٹارٹ ہم اپنے فرسٹ جو سنیریو ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو فرسٹ سنیریو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے پوچھا ہے حمارا قریب علاقی سے بڑا کمیٹ خیال گرہ کے اچھے سلام tell me a little about yourself if you could change one thing about your personality what would it be where do you see yourself in five years why are you interested in this position what is this method of personality assessment explain how this method provides a systematic framework for the collection of important information about candidates اچھا جی اب یہاں پہ جو انہوں نے سنیریوں میں ہم سے پوچھا ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک انٹرویو ہے اور اس میں سائیکالوجسٹ ہے ایک وہ پینل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو کینیڈیٹ ہے اس سے سٹ پیٹرن کے جو ہیں وہ questions کیے ہیں پھر انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ جو سٹ پیٹرن کے questions ہیں یہ جو پوچھ رہے ہیں تو وہ کون سا structure ہے کون سا method ہے اور کس طرح سے اس کی جو personality ہے جو اور جو assessment ہو رہی ہے تو وہ ہوگی تو اس سے کیا فوائد ہوں گے اور سے کون سی جو ہے information جو ہے اکٹین ہوگی psychologist کو تو جو میں نے identify کیا ہے وہ میں نے structure interview جو کیا ہے structure interview اچھا جی اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو میں نے اس کی identification کی ہے یہ assessment technique جو میں یہ بتا رہی ہوں اور کس basis پہ بتا رہی ہوں وہ اس لیے میں بتا رہی ہوں یہ structure جو interviews وہ اس لیے ہیں میں نے یہاں پہ ساتھ میں handouts کھولے ہوئے ہیں یہ handouts ہیں اچھا جی اب یہ انہوں نے handouts میں نے کھولے تو آپ کے جو handouts ہے یہ lesson 2 ہے جس میں انہوں نے assessment جو techniques ہیں وہ ہمیں بتائی ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ کی assignment کا کو assess کرنے کا یا اس کو fill out کرنے کا یا اس کو salt کرنے کا جو بہتر تجیرین طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے lesson جو ہے اس کو read out کریں پھر lecture سنیں اور پھر اس کے بعد اپنی assignment کو گھوڑ سے پڑھیں اور دیکھیں کیا چیزیں آپ کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں کیا چیزیں آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہو خاص طور پر جب ہمیں scenarios دیے جاتے ہیں identification کے لیے تو وہ most probably جو ہوتا ہے وہ ہماری جو handouts ہوتے ہیں اسی میں سے ہوتے ہیں اور lesson جو ہے اسی میں سے given ہوتے ہیں اچھا جی تو میں نے اس میں پڑھنا شروع کیا آجا 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 یہ آنی رہا ٹھیک ہے آگیا جہاں پہ انہوں نے different پہی ہے personality measurement اس میں سے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے اور اس میں اگر آپ اس کی first assignment اس کی first line پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں اور کیسے جو ہیں identification کی ہے اس کی جو first line ہے اس lecture کی اس میں انہوں نے بتایا ہے personality measurement and assessment procedures are useful in understanding the person they include انہوں نے پھر types بتا دی ہیں کہ کس کس طرح کے وہ جو طریقہ کار ہیں یا procedures ہیں جو ایک personality کو assessment کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے بتایا ہے interviews بتایا ہے observation بتایا ہے rating scales بتایا ہے personality test بتایا ہے اور projective test بتایا ہے میں نے سب سے پہلے جو ہے interview interview کے heading پڑھی اور مجھے اس میں سے کچھ بھی ایسا میچ نظر نہیں آیا جو میچ کر رہا ہو میرے جو ہے سنیاریو کے ساتھ پھر میں نے structured interview پڑھا تو اس میں سے مجھے سمجھ آیا کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ میرے سنیاریو کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور اس کو میں relate کر سکتی ہوں اپنے سنیاریو کے ساتھ تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کس طرح سے relate کیا یہاں سے یہ لائن اگر آپ دیکھیں structured interviews in which the clinician must ask each patient a specific list of detailed questions are frequently employed for collecting information that will be used to make diagnostics and to relate the extent to which a person is impaired by a psychopathology ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ جو structured interviews ہوتے ہیں ان میں جو clinician ہے وہ specific list جو ہیں وہ پہلے بنا لیتے ہیں اور ان میں جو detailed questions ہوتے ہیں وہ add ہوتے ہیں اور وہ وہی پوچھے جاتے ہیں اور ہر جو clinician ہے یا جو بھی ہے پوچھنے والا جو بھی psychologist ہے اس نے وہی question پوچھنے ہوتے ہیں ان کو وہی دیے جاتے ہیں وہ ایک set pattern ہوتا ہے اس لیے مجھے میرے سنیاریو کے ساتھ یہ بالکل میچ لگا اور یہ میری identification میں نے اس کی کر دی پھر اس کے justification ہم نے کرنی ہے justification کس طرح سے کرنی ہے کہ میں نے اس میں پہلے یہ بتایا کہ جو structured interview ہے وہ ہے کیا مجھے اس کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ structure interview کیا ہے اور ready میں آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ یہ set patterns ہوتے ہیں set pattern کے questions ہوتے ہیں اور close ended ہوتے ہیں ان میں آگے مزید add کرنے کی کوئی چیز یا ضرورت نہیں ہوتی ہے تو main points جو ہیں اس میں انہوں نے یہ بتائے ہیں میں نے جو بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ کس طرح سے یہ جو test ہے ہمیں information obtain کر کے دے گا اس سے candidate سے اب یہاں جو میں نے یہ point بتایا ہے this type of interview is beneficial to both recruiters and candidates یعنی کہ جو آپ سے interview لے رہا ہے اور candidate جو interview دے رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا اس میں یعنی کہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے یہ beneficial ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو interview informal interview ہے یا structure interview ہے sorry structure interview تو main اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ unbiased ہوتا ہے اس میں کوئی biasness نہیں ہوتی ہے جو interviewer لینے والا ہے اس کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہی پوچھنا ہے اتنا پوچھنا ہے اور اتنے سے اتنے میں سے ہی judgment کرنی ہے تو جو interview لینے والا ہے وہ bias نہیں ہوگا وہ subjective نہیں ہوگا اور اس میں وہ اپنی مرضے شامل نہیں کرے گا کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے یا مجھے اس کے آنسر زیادہ پسند آئے ہیں ٹھیک ہے سب سے ایک ہی طرح کے questions پوچھے جائیں گے ان کی پھر جتنی بھی rating ہے یا scoring ہے ان کو match کر لیا جائے گا یا جو بھی جس طرح سے بھی اس کے انہوں نے scores نکالنی ہوں گے جس کے scores زیادہ ہوں گے وہ اس کو choose کر لیں گے simple ہے simple اس میں کوئی بہت بڑا formula use کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی ہے یہ بہت simple ہے i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہو اب ہم اس کے second جو scenario ہے اس میں آ جاتے ہیں ہم second جو scenario ہے اس کو read out کر لیتے ہیں during the equipment of fresh army cadets aspiring candidates are asked to stay overnight on dormities of many of army mess few psychologists discuss themselves as candidates and spend night with other candidates while all the time observing behavior of young men what is a method of personality assessment explain how this method helps in better understanding of various personality authority اچھا جی اب مین مددہ تو ہے اس میریوں کا انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ فوج میں جو نوجوان ہیں وہ بڑھتی کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور رات کے ٹائم ڈیوٹی لگی ہے ان کے مس میں اور اس میس کے اندر ہی کچھ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ cadets بن کے ساتھ میں